السلام علیکم ویڈس کے ایسے امید کرتا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج آپ لوگ کو سکھا ہوں گے کس طرح آپ لوگوں نے اومان کا ای ویزا خود سے اپلائی کرنا ہے کسی ایجن کی ضرورت نہیں آپ گھر بیٹھے آپ لوگ کسی اپنے موبائل سے لیپ ٹاپ سے خود اپلائی کر لوگے اور اپنے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے محسوسٹ کارڈ ہے کوئی ایٹی ایم کارڈ ہے اس پہ آپ لوگ خود جو ویزا فی سے پی کرو گے تو آپ لوگ کو تین سے چار دن میں اومان کا ای ویزا مل جائے گا آپ لوگ کو پورا طریقہ اس ویڈیو میں سکھا ہوں گا میرے ساتھ رہی ہے آپ لوگ سب سے پہلے گوگل میں جاؤں گے گوگل میں آپ لوگ ٹائپ کرو گے اومانی ویزا اومانی ویزا جب آپ لوگ ٹائپ کرو گے تو آپ لوگ کے پاس اس سر انڈرکٹرز شو ہو جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دوسرا جو ویب سائٹ آپ کو شو ہو رہے ای ویزا شرطت اومان سلطنی اس پہ آپ لوگ کلک کرو گے اس پہ آپ لوگ کو کیا نظر آئے گا آپ لوگ اومان کا اپیشل ویب سائٹ ای ویزا کا وہ شو ہو جائے گا آپ لوگ کا ٹائم زیادہ بیس نہیں کر رہا جلد جلد اپلائی کر رہا ہوں اپلائی فار ٹواریسٹ ویزا ایک یہ ایک اپلائی فار سپانسر ویزا اگر آپ لوگ کا دوست کوئی رشتہ دار بائی باپ ڈھر ہے تو آپ لوگ اگر وہ سپانسر کریں اس کا پوری ٹائیل آپ لوگ اس میں ڈالوگے ہم اپلائی فار ٹواریسٹ کلک کریں گے وہ جب کلک کریں گے تو آپ لوگوں نے اس میں ایک 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 آنٹ بنانا ہے اے لاغ ان مانگ رہے ہیں میں نے ایک آنٹ بنائے ہوئے آل اٹی آپ لوگ گوزر جو اپنا ایمیل اپنا ایمیل کے ایک آنٹ بنائی ہے ایک آنٹ بنائے اس پہ آپ لوگوں کو ایمیل کے ذریعے ویریفیکیشن آجائے کہ آپ لوگوں نے اپنا ایکاؤنٹ ویریفائی کر دینا ہے اور اس پہ آپ لوگ پھر اس لنک پہ آ جاؤ گے لاؤگ ان کرو گے میں سیمپل لاؤگ ان کروں گا کیونکہ میں نے آلڑی ایکاؤنٹ بنائے ہوا ہے 5294 لاؤگ ان کرو گے تو آپ لوگ کو جو پورا طریقہ ہے اپلائی کا وہ سامنے ہو جائے گا شو ہو جائے گا آپ لوگ کو پورا طریقہ سٹیپ بچ سپس دکاؤں گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہے ہیں اب ادھر شو ہو جائے گا آپ لوگ کے پاس اپلائی فور ویزا کیونکہ ہمیں کوئی سپونسر نہیں کر رہا اس پہ سیمپل کلک کریں گے اس کے بعد یہ پوچھ رہے آپ لوگ کے پاس نیشنلٹی کون سی کنٹری کی ہے تو میرے پاس پاکستان کی ہے آپ لوگ کے پاس جس کنٹری کی نیشنلٹی آپ لوگ سیلک کر سکتے ہو میرے پاس پاکستان نہیں ہے دوسرا پوچھ Are you a resident in a GCC country آپ لوگ اگر ان میں سے کسی بھی کنٹری کا resident ہو تو آپ لوگ اس میں yes یا no کر سکتے ہو میرے پاس residency ہے تو میں yes کروں گا جسی کنٹری کا United Arab Emirates کا نیکس پہ جاؤں گا نیکس پہ جا کے یہ مجھے کیا ویزا جو انسپونسرڈ ویزا ہے وہ کیا کریں گے وہ شو ہو جائے گا آپ لوگ جو ہم جو بھی ویلائی کریں گے وہ کونسی کٹیگری کا 29th AGCC resident ویزا جس کا چارجز ہوگا جو ویزا فی سے وہ امانی 5 ریالز ہوگے اور یہ ہوگا 29 جس کے لیے ہم کیا کریں گے آپ لوگ ادھر پروپیشن اپنا چک کر سکتے ہو کونسے پروپیشن eligible ہے کی نہیں دوسرا جو اپروپ پیشن ہے وہ آپ لوگ ادھر اپروپ پر چک کرو گے تو یہ پورا شو ہو جائے گا ادھر آپ لوگ کے پاس اگر ان میں سے کوئی بھی پروپیشن ہے تو آپ لوگ اس میں سلک کر کے آپ لوگ eligible ہوگا پروپیشن کے لیے جو سیم سیم آپ لوگ کو شو ہو جائے گا وہ بھی سلک کر سکتے ہو لیکن ہم ادھر کیا کریں گے یہ terms and condition دیکھ لیں گے اس کو ok کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ پورا پڑھ لیں اس کو جو Transment and condition ہم apply no کلک کر دیں گے اور ok کر دیں گے اچھا دوسرا یہ میرے پاس کیا open ہو جائے گا اس کا apply کا جو open پیج ہے وہ open ہو جائے گا documents nationality پاکستان سلک کروں گا اس پہ اس کے بعد documents نمبر مانگ رہے ہیں ویسے بتا رہو ایک تین چار پانچ آپ لوگ کا جو ایک فلم نمبر ہے passport کا آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے travel documents ہمارے پاس ہو کیا ہوگا passport ہے passport کا issue date آپ لوگوں نے اس میں وہ ڈالنا ہے میں ویسے ڈالو جو correct ہے وہ آپ لوگ ڈال سکتے ہو اس میں place of issue میں ویسے ڈال رہو مردان صحیح ہے آپ لوگ اس میں ڈالو اچھا اس میں آپ لوگ پورا نام اپنا جو given نام ہے اور فیملی کا نام ہے آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہو پاسپورٹ میں سات نام اس کو لکھا ہوگا given نام کو اور جو فیملی نام ہے وہ دوسرا ہوگا given نام پہلے والا جو دوسرا ہے نا وہ فیملی نام فیملی نام ہمارا کیا ہوگا میں ویسے ڈال رہا ہوں آپ لوگ اپنا correct ڈالو اس میں select ہم gender mail کریں گے آپ لوگ کا gender جو ہے وہ آپ لوگ select کر سکتے ہوں date of birth date of birth میں select کروں گا country of birth پاکستان میں پاکستان کہوں ہوں لیکن آپ لوگ کا جو nationality وہ آپ لوگ select کروں گے بانگلہ دیش کا ہے انڈیا کا ہے place of birth مازان اس کے بعد have you traveled to a month previously آپ پہلے گئے ہو کی نہیں میں تو گئے ہو لیکن آپ میں اس کو yes کروں گا تو اس کو پورا ڈیٹیل دینا پڑے گا اس لئے میں no کر کے آگے جاتا ہوں آگے جا کے یہ جو آپ لوگوں نے information دی ہے اس کو ایک بار چک کر کے اس میں additional information مانگ رہے ہیں یہ دے دے ساتھ یہ میں ویسے ڈال رہا ہوں آپ لوگ کا جو پیشہ ہیں اس میں آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے material status ڈال رہا ہوں اگر نیکس کر دیں گے نیکس کر کے یہ final page ہے اس کا final page یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں نیچے آ جاؤ گئے یہ guideline for attached documents attaching documents آپ لوگوں نے اس میں کیا کر دینا ہے کافی آپ جسی سی ویزا آپ لوگ کے پاس جو جس country کا ویزا ہے مرلہ بحرین قطر اومان سعودی اور یناٹیت آردی مہارات اگر دوبئی کیا کوئی ویزا آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے اس کا ویزا اپلوڈ جو copy ہے آپ لوگوں نے ایدھر اپلوڈ کر دینا ہے first option میں second option میں آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے passport کی copy جو آپ کا passport ہے وہ آپ کی copy اس میں ہونے چاہیے اپلوڈ کر دو گئے آپ لوگ third number پہ ہے photo app applicant آپ اپنا photo اس میں اپلوڈ کرو گئے جو fourth number پہ ہے resident card آپ لوگ کے بعد جو residency card ہیں جس طرح عمارت کا امرس ڈی ہے اس طرح سعودی کا بھی ہوگا اومان کا قطر ہر country کا الگ الگ ہے اس میں آپ لوگ یہ اپلوڈ کرو گئے نیچے optional documents آپ لوگ attach کرو گئے نہیں attach کرو گئے اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو نیکس کرو گئے نیکس جب کرو گئے آگے نہیں جا رہا کیوں اس کا ہم نے documents جو required documents وہ attached دیں گئے اس کے بعد کیا خوش ہو جائے گا payment caption آ جائے گا five of my area آپ لوگ اس سے charge کرے گا اور آپ لوگ کا جو receipt ہے وہ آپ کے email پہ receive ہو جائے گا email پہ وہ receive ہو جائے گا تو تین سے چار دن کے بعد آپ لوگ کو اومان کا e-visa مل جائے گا تو یہ تا آج کا اومان کے ٹائپ ویڈیو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ ہم ایک نئے کنٹری میں آئیں گے اور ویڈیو اس پہ بنائیں گے